اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں یونٹیوب چینل پر ایک مزے دار مینگو فروٹی بھی بولتے ہیں اس کو مینگو سکریش بھی بولتے ہیں تو گرمیوں کا سیزن ہے میٹھے میٹھے عام آگئے ہیں مارکیٹ میں میں نے تین قسم کے عاموں سے یہ بنائی ہے تو اب اس کو بنا کے سیف کر لیں رکھیں اور بہت مزے کی ٹیسٹی بنی ہے تو یہ آئیے مینگو سکریش یعنی مینگو فروٹی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے ریسپی ش دیکھیں جی ایک زبد دست اور مزے دار مینگو فروٹی بنانے کے لیے ہم نے لیں یہ میرے پاس تین قسم کی دیسی کیا رہی ہیں یہ بہت کھٹی ہیں اور یہ میرے پاس میٹھا عام ہے چونسا ہے یہ سندھ کا عام ہے ابھی پنجاب کا شروع نہیں ہوا یہ میرے پاس سندھڑی عام ہے ان کا ویڑ دو کلو اور یہ ایک پاو سے اوپر ہے تو اب میں آپ کو آپ کو چھیل کے دکھاتی ہوں دیکھیں دیکھیں جی سب سے پہلے میں اس طرح عام کا یہ چھلکہ ایسے اتاروں گی اور میں اوپر سے اس کو چھیلوں گی یہ گرمیاں آ رہی ہیں آپ گرمیاں میں بنایے بہت مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے گھر کا ساف سکرہ بنتا ہے یہ دیکھیں میں اس طرح تمام آپ کو چھیلوں گی کیریوں کو میں الگ چھیلوں گی کیونکہ یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہیں اور ان کو الگ سے میں وائل کروں گی ابھی میں آپ کو چھیل کے اور کاٹھ کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں نے اس طرح کیریوں کو چھیلیا ہے میں نے اس طرح کے پیس بنائے اس کے چھوٹے چھوٹے سب سے پہلے میں اس کو گرائنڈ کروں گی گرینڈ والے جگ میں پانی � اور پھر میں نے اس طرح کیس کے کیوب بنائے کیونکہ یہ بلکل نرم اور سوفٹ سا ہے اس میں پانی کم جائے گا ہم نے تقریباً دو کلو ہمارے عام تھے تو میں نے دو کلو سے سوا دو کلو پانی لوں گی میں سب سے پہلے میں ہم کیریوں کو گرینڈ کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے کیریوں کو گرینڈر والے جگ میں ڈال لیا ہے اب میں اس میں ایک گلاس پانی ڈال لوں گے اس کو ہم بلکل گرینڈ کریں گے اور پھر میں آپ کو گرینڈ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں کیریوں کو گرینڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی ہم نے کیریوں کو گرینڈ کر لیا میں اس میں شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے تو اب میں اس کنٹینر کی مزے سے اچھے سے اس کو میں کرتی ہوں میں چھانتی ہوں تاکہ کوئی فائبر نہ ہو بیچ میں یا جالا وغیرہ نہ ہو لیکن اب یہ کچھے آم تھے اس میں جالا نہیں ہے تو ایسے میں اس کو چھانتی ہوں پورا دیکھیں جی میں نے بلکل اس کو اچھے سے چھان لیا ہے یہ اس کا کچھرا نکلا یہ دیکھیں اب اس کو میں الادہ کروں گے میں اب دوسری جو کروں گی وہ آم ڈال کے اس کو گرینڈ کروں گی دیکھیں جی اب میں نے آموں کو بھی گرینڈ کر لیا ہے ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا زبردست ہے اب میں اس کو بھی اسی طرح اسی کنٹینر سے چھانتی ہوں تاکہ اس میں کوئی اس کا بال وغیرہ یا کوئی چھلکا وغیرہ نہ موں میں آئے کیونکہ ہم اس کو فروٹی جوز بنا رہے ہیں جوز بھی اس کو آپ کو بول سکتے ہیں آپ اس کو ٹوٹی فروٹی بھی بول سکتے ہیں مینگو ٹوٹی فروٹی ہم اس کو اچھے سے چھانتی ہوں دیکھیں جی دوسرے جگہ کو بھی میں نے اسی طرح گرینڈ کر لیا ہے ماشاءاللہ میں نے دوسرا کنٹینر لیا ہے کیونکہ وہ اس میں بہت باریک تھا تو میں اس سے اس کو چھان لیا ہوں کلر دیکھیں ہم نے کوئی کلر نہیں ایڈ کیا نہ کوئی کیمیکل کیا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں ایسے اچھے سے چھانتی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ مزے گا اور کلر دیکھیں کلر کتنا زبط ہے مینگو ٹوٹی فروٹی بچوں کو بھی بنا کے دیں خود بھی بنائیں گھر کے لیے بنائیں یہ سستہ پڑے گا مارکیر کی نسبت ماشاءاللہ یہ بہت ہیلتی ہے بچوں کے لیے آموں کا سیزہن ہے آم پھلوں کا باش ہے میں نے جی تمام جوز کو ایسے چھان لیا ہے یہ نکلا ہے فائبر اب اس کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کو تقریبہ دس منٹ پکاتی ہوں بھی دیکھیں جی میں نے مینگو ٹوٹی کو پکنے کے لیے رہا رکھ دیا ہے آنچ ہماری درمیانی ہے ابھی میں اس کو دس منٹ پکاؤں گی یہ دیکھیں نیچے میں نے آنچ جلائی ہوئی ہے آنچ کو ہم تیز نہیں کریں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی اور پکاتے جاؤں گی یہ دیکھیں مینگو ٹوٹی ہمارا پکنا شروع ہو گیا اس سٹیج پہ میرے پاس آدھا ٹی سپون نمک ہے یہ شامل کروں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا اور میٹھے کا بیلنس بہت برابر رہ گا اور میرے پاس یہ چینی ہے ڈیڑھ پیالی میں یہ شامل کروں گی کیونکہ ہمارے آم بہت زیادہ میٹھے دیں تو اس لئے میں دو پیالی نہیں استعمال کروں گی میں ڈیڑھ پیالی میں نے استعمال کی ہے اب میں اس کو اچھے سے پکاتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ پکنا شروع ہو گیا مینگو فروٹی جوز اور یہ پک پکے اس کا کلر بھی چینج ہوگا ہم نے چینی ڈالی ہوئی ہے اور یہ تھک بھی ہوگا یہ آپ اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا اس کو تھک رکھیں گے کتنا پتلا رکھیں گے یہ تقریباً تین قسم کیاہم تھے اور دو تو بالکل میٹھے تھے اس لئے ہم نے چینی تھوڑی کم ڈالی ہے اگر ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم چینی ڈالیں گے تو یہ اس طرح میں اس کو ابھی پکاؤں گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس میں جالا نہیں تھا تو پھر بھی ہم نے اس کو کنٹینر سے چھانا تھا تو آپ اس کو میں تقریباً دس منٹ اور پکاتے ہوں دیکھیں جی مینگو فروٹی زبردست ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی اسے سٹیج پہ ہم چولہ بند کر رہیں گے اس کی شیرف لائف کو بڑھانے کے لیے میں نے دو ٹیبل سپون لیمن جوس لیا تھا آپ ٹاٹری بھی ایک چھوٹکی لے سکتے ہیں اس سے یہ دیر پا رہے گا اور زیکہ بہت اچھا رہے گا آپ اس کو تقریباً دو مہینے تک بھی رکھ سکتے ہیں سیف کر کے اب اسے صرف میں چولہ بند کرتی ہوں دیکھیں جی بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری مہینگو فروٹی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کو مہینگو سپاہش بھی بول سکتے ہیں اس کی تھکنس دیکھیں سپاہش کی ماشاءاللہ یہ بہت زبدست بنا ہے آپ اس کو بنا کے سیف کر لیں تو بنا کر رکھیں آپ کوڈ رنگ بغیرہ کو چھوڑیں یہی بنا کے پیئیں بچوں کو بھی دیں اگر مہمان آئے تو مہمان پی کے بہت خوش ہوں گے اور آپ لوگوں اور تعریف کیے بغیر رہی سکیں گے تو آپ میری ریسپ کو اسی طریقے سے فالو کیجئے گا اور بتائیے گا کیسی لگی ہماری ریسپی اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو سسکرائب کیجئے گا اور بیلہ آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ اور میری ویڈیو کو انڈ تک واج کیجئے گا اور اللہ آپ کو سب کو خوش رکھے تو ہمیں یاد رکھنا اور مجھے دیجئے یاد رہی سکتا ہے